یہ اوپر دیکھ لیں کہ یہ ہلکا سا ایک بھائی ایک کا پائپ ہے یہ والا تو اس پائپ کے اندر مجھے بتائیں کیا مضبوطی ہوگی اسلام علیکم میں ہوں نیپ چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمیج ویو ٹیکنولوجی میری بیک سائیڈ پر آپ لوگ کو پانچ کلو وارڈ کا سسٹم نظر آ رہا ہے اگر آپ لوگ بھی سٹیکچر بنوانا چاہتے ہیں سولر کا تو آپ لوگ کو یہ چیزیں ضرور یاد رکھنی چاہیے سب سے پہلے تو میں آپ لوگ کو یہ سٹیکچر دکھاتا ہوں اس کے اندر کون کون سی گلتی ہیں اگر آپ لوگ بھی سٹیکچر بنائیں گے تو آپ لوگ کو یہ چیزیں دیکھنا ضروری ہیں سب سے پہلے تو آجائیں سٹیکچر دکھاتے ہیں اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں سٹیکچر والی سائیڈ پر میں آپ لوگ کو لے کے چلتا ہوں یہاں پر سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ دیکھیں کہ یہ پائپ لگا آپ لوگ کا لاکھ روپیہ لگ جاتا ہے یہ پینل بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے ہلتے نظر آ رہے ہوں گے شاید جس وقت آپ لوگ لاکھ روپیہ لگا لیتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ انہیں مضبوطی والا کام نہ کروائیں گے تو پھر آپ لوگ کو اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اللہ پاکہ آپ لوگوں کی چیزوں کی حفاظت کریں دوسری چیز آپ لوگ یہ دیکھئے گا جو ویلڈر ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جس ویلڈر نے یہ کام کیا ہے اس نے غلط کیا ہے وہ اپنے کام میں ایکسپارٹ آئے لیکن جو سولر کے ایکسپارٹ ہوتے ہیں وہ انہیں ہی پتہ ہے کہ اس کا سٹیکچر کس طرح بنوانا ہے نہ تو میرا اپنا ہے لیکن میں آپ لوگ کو یہ بتا رہا ہوں آپ لوگ کسی سے بھی کام کروائیں یہ چیزیں لازمی یاد رکھیں یہاں پر ان کے پاس ایک آرلی ایک کینچی نما پڑی ہوئی تھی انہوں نے کیا کیا کہ اسے کہا کہ یہ لگا دیں کچھ گارڈر بھی پڑے ہوئے تھے ویلڈر نے کیا کیا کہ اگر گارڈر لگاؤں گا تو مجھے سنبالنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا اس نے یہ اٹھائی ہے ہلکی ہوتی ہے اور ایزیلی اس کو لگا دیا اور دیکھیں کہ کسٹمر کے پیسے کس طرح انہوں نے زیادہ لگوائے ہیں نیچے تو گارڈر لگا دیا یہ مٹیئر چاہے ان کے پاس پڑا ہوا تھا یہ بھی وہی پائپ لگا لیا تھا قریباً کو یہ تین انچ اور ایک سوہ انچ کا یہ پائپ ہے تو یہاں پر یہ لگانے کے بعد بھی یہ بھی لگا دیا ہے نیچے گارڈر پہلے تو یہ نیچے گارڈر لگایا ہے گارڈر کے اوپر یہ کینچی نوما جو بھی ہے یہ لگا دیا ہے اس کے اوپر پھر پائپ لگا دیا ہے پائپ کے اوپر پھر یہ سی چینل لگا دیا ہے اتنی چیزیں لگانے کے بعد بھی اگر آپ لوگوں کا سٹیکچر مضبوط نہیں ہے تو مجھے بتائیں پھر یہ کسٹمر کا بھی تو کوئی قصور نہیں ہے لیکن یہ ویلڈر کا ہے اس ویلڈر کا بھی نہیں ہے کیونکہ اس ویلڈر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح یہ اس کا کام کرنا چاہیے یہاں پر آجیں نیچے والی سائڈ پر بھی دیکھ لیں یہاں پر آجیں یہ کافی حد تک میں نے آکے مضبوطی کروائی ہے یہ نیچے میں نے کہہ کے گیا تھا کہ اس کو ایک کینشی نمہ لگا دیں اس گاڈر سے لے کے اس گاڈر تک اس نے کیا کیا یہ ایک سپور لگا دی یہ نیچے سے اوپر تک یہ اوپر دیکھ لیں یہ ہلکا سا ایک بھائی ایک کا پائپ ہے یہ والا تو اس پائپ کے اندر مجھے بتائیں کیا مضبوطی ہوگی حالانکہ اس کو جتنا مضبوط ہو سکا ہے میں نے کہا کہ کروایا ہے لیکن دوبارہ پھر میں نے کہا ہے کہ اس کو اور زیادہ اس کی جو مین سپورٹیں ہیں وہ لگائی جائیں اگر دونوں سائیڈوں پر یہ گاڈر لگتے ہیں اور گاڈر لگنے کے بعد اس کو کینشی لگا دی جاتی تو میرے خیال سے اس کو کسی قسم کا کبھی بھی کوئی بھی فالٹ نہیں آنا تھا اب کتنے پیسے ایکشرا لگ گئے ہیں اگر یہ سارا چاہے مٹیئر ان کے پاس بھی تھا نیچے بھی گاڈر اوپر بھی گاڈر اس سے اوپر صرف سی چینل لگتا ہے یہ جو گاڈر انہوں نے اس طرف کے لگائے ہیں یہ صرف اس سائیڈ پر لگا دیتے تو ان کا یہ خرچہ اتنا نہیں ہونا تھا اس سے یہ پائپ وغیرہ یہ نئے لے کر آئے ہیں سی چینل بھی یہ نیا لے کر آئے ہیں تو خرچہ کافی حد تک زیادہ ہو گیا ہے یہ میرا بتانے کا اور دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ کام آپ کسی اچھے انسٹالر سے کسی اچھے بندے سے کروائیں تاکہ آپ لوگوں کا خرچہ بھی کم ہو وہ اپنی مزدوری زیادہ لے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے تھوڑی سی مزدوری زیادہ دیں اور کام اپنی مرضی سے اور اچھے طریقے سے کروائیں اور اگر آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ سامنے سکرین پر بھی چلا دوں گا کہ جو اچھے طریقے کا سٹیکچر بنا ہوتا ہے اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے آپ لوگوں نے گاڑر لگانے ہیں اور یہ دیکھنے ہیں کہ آپ لوگوں نے پینل کو ورٹیکل میں لگانا ہے یا ہوریزنٹل میں لگانے ہیں دونوں سائیڈوں پر جس طرح کی آپ کی لوکیشن ہوتی ہے چھت ہوتی ہے اس حساب سے لگایا جاتا ہے یہ نہیں کہ جہاں پر ہوریزنٹل لگتا ہے یہ آپ کی جگہ کے حساب سے ہوتا ہے اس حساب سے دیکھا جاتا ہے باقی یہ آپ کی مرضی ہوتی ہے جیسے مرضی لگا سکتے ہیں اس میں کوئی شنی ہے بس اینگل دیکھنا ہوتا ہے اب یہاں سے انہوں نے تقریباً کوئی ڈیر دو فٹ کی ہائٹ ہے نیچے سے اور اسی جو سٹیکچر والے نے پینل لگاتے لگاتے یہ جو چھوٹے سولر پینل ہے تین سو چار سو وارڈ کا پینل ہے اس کو بھی توڑ دی ہے میں اوپر سے دوسری سائیڈ پہ جاؤں گا تو آپ لوگ کو دکھا دوں گا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ پینل کا بھی نقصان کر دیا ہے تو یہ چیزیں آپ لوگ لازمی دیکھیں اب میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ انہیں اگر سٹیکچر بنانا ہے تو کس طرح بنائیں گارڈر لگائیں ہوریزنٹل لگانا ہے یا ورٹیکل میں لگانا ہے اس حساب سے آپ لوگ انہیں گارڈر کا سٹیکچر بنانا ہے صرف اوپر آپ لوگ کا سی چینل لگنا ہے گارڈر اور سی چینل کے اندر اگر آپ لوگ لگاتے ہیں آپ لوگ کا یہ حلقہ بھی ہوگا تو اس کی لائف پائپ کی نسبت کافی زیادہ ہے باقی آپ لوگ کو سٹیکچر کافی دیکھیں ہوں گے جیسے آپ لوگ اچھا سمجھتے ہیں وہ بھی کروا سکتے ہیں کسی کو کوئی فورس نہیں ہم کرتے کام اچھا ہو مضبوطی والا ہو اس میں آپ لوگ کا ہی فائدہ ہے امید کرتا ہوں میری یہ معلوماتی چھوڑی سی ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لوگی ہوگی تینکیو فر واشنگ میری ویڈیو اللہ حافظ